اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں امید ہیں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ کو یوہی خیر وعافیت سے رکھیں خاموش و عید البری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حج کی اقتداز شیر سے کیوں کی گئی اصل میں وجہ یہ ہے کہ کافی سارے اتار چڑھاؤ کے بعد کافی سارے نشیب و فراز کے بعد کافی سارے سپیڈ بریکر کے بعد الحمدللہ آج ہمارا گروپ عزبکستان لینڈ ہو چکا ہے اور تمام لوگ سیفلی اپنے ہوتل میں بھی پہنچ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا اور آنے والے کیا کے پلان سے آج ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم اپنے مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں موسیقی میرے ساتھ یہ ہو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کافی سارے کنٹریوں پر ہم لوگ نے کام کیا ہے پاکیجز آناؤنس کے اور پاکیجز آناؤنس کرنے کے بعد ہم نے لوگوں کو سیفلی سعودیے پہ پہنچایا ہے لیکن حال فلحال کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ کچھ کنٹری نے اپنے اپنی سرحدوں کو کلوز کر دیا کچھ کنٹری نے ویزا دے کر ویزا کو کینسل کر دیا تو ایسی حالت میں ہم کو کافی ساری مسئیبتوں سے دوچار ہونا پڑا اور اس کے ساتھ تک جو ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں تھے ہمارے گیس تھے ان لوگوں کو بھی اس مسئیبت سے دوچار ہونا پڑا لیکن فائنلی اللہ کے فضل تھے اس مالی کے شکر سے اور اسی کی وجہ سے آج ہم یہ چیز اچھیو کر سکے کہ آج ہمارے لوگ انڈیا سے نکل چکے سیفلی اسبیکستان اور تاسکن پہنچ چکے ہیں اب وہ جرنی کیسی ہے یہ آپ کو میں خود ہمارے گیس کی زبانی ہی سناؤں گا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز یہ ہے کہ کورنٹائن کے پیکجز ہم نے پہلے بھی کیے تھے اب بھی کر رہے ہو اور آئندہ بھی کریں گے جن لوگ کو سعودی جانا ہے ویا اوزبیکستان کا پیکج ہم اناؤنس کر رہے ہیں اور جو پیکج ابھی گیا ہے سیم کنڈیشن میں لوگ ٹراول کریں گے ویا اوزبیکستان یعنی انڈیا سے اوزبیکستان پندرہ جنہ اوزبیکستان میں رہیں گے پھر اوزبیکستان سے آپ سعودی ریاد کے لیے جائیں گے ریاد میں ساتھ دن کا انسٹیٹیوشنل کورنٹائن اور اوزبیکستان میں آپ کو پندرہ دن یعنی ٹوٹل بائی سے تیز جن کا پورا پیکج رہے گا یہ پیکج اپروکس کموں بیس دو لاکھ پیتیس ہزار ٹو تھرٹی فائی تک جائے گا جن لوگوں کو جانا ہے یا اگر کئی لوگ ایسے مجھے فون کیے جن کے ویزا لگے لیکن ان کی فلائٹ کا ارجمنٹ نہیں ہو رہا ہے وہ جان نہیں سکرے تو وہ لوگ بھی ہم سے ان نمبرات پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ہم سے کانٹیک کریں اور بس میں اتنا کہوں گا اپنے دل میں ڈوب کر پاجہ سورا کے زندگی تو کسی کا نہ بنا مت بن اپنا تو بن پس کوشش یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہے ایک کڑن ہے ایک تڑپ ہے کہ لوگوں کو سعودی تک پہنچانا ہے دیکھیں میرے بھائیوں ہم پرکٹیکلی کام کرنے میں ملیف کرتے ہیں اس پوری جننی میں کافی سارے فیلیس بھی ہوئے کافی سارے اتار چڑھاؤ بھی آئے نشیب فراج بھی آئے لیکن ہم نے ہار نہیں مانی لوگوں کو پہنچانا ہمارا ایم تھا ہمارے ذمہ داری تھی اور ہم نے وہ ذمہ داری کو بخو بھی نبایا ہے اور ان کو پہنچایا بھی اور انشیلہ آئیں گا بھی پہنچاتے رہیں گے لیکن ایک بات ہم نے اپنے سے وعدہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہم پر بھروسے کیا ہم نے کبھی ان کے بھروسے کو توٹنے نہیں دیا تو یہ دیکھئے کچھ لوگ جو ازبیکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں ان کی آپ ویڈیو ملاحظہ کریں اسلام علیکم دوستوں میرا نام امجد ہے آج ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں ساودی اربا کے لیے ہمارا کورنٹائن ہے تاشکن ازبیکستان میں آریبا ٹوریزم جو ہے پونے میں انہوں نے ہماری ساری آرینگمنٹ کی ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے بہت سنسیرلی سارے ہمارے کام کیے بہت پریشانیاں بھی آئیں ادھر فلائٹس کی بہت ساری دکتیں ہیں اور ویزا میں پرابلم ہے بہت فائنلی دیڈیڈیڈیڈ جوڈ اور ہمیں بہت سارے ارے بہت شکریہ کہ جو بہت شکریہ انہوں نے ہمیں بہت کوپریٹ کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھا سمید پر اوکے اری بار توریزم we are very grateful for your support and effort especially شویب بھائی and moolana irfan thanks thank you so much جنی تو شروع ہوئی تھی ان کی دہلی سے اب دہلی کے بعد یہ لوگوں کے امیگریشن ہوا تمام چیزیں ہونے کے بعد یہ لوگ چلے آگے چلنے کے بعد ابھی یہ فلحال اس بے کسان بھی پہنچ چکے یہ بھی اس بے کسان کے اب کچھ فورٹو ان کی دیکھتے رہے اسوکستان پہنچنے کے بعد الحمدللہ ان کا لنچ بھی ہو گیا ابھی ان کی چیک ان ہو کر یہ لوگ اب وہ اپنے ہوتلوں میں پہنچ چکے ہیں ابھی الحمدللہ تقریباً جولائی کے فرس ویک آب جولائی میں ہم پاکیج بھی بنا رہے ہیں اور اس پاکیج کے اندر پورا کے پورا چارٹر کا نظم رہے گا جس نظم کے تحت آج ہم نے کام کیا ہے اسی نظم کے تحت ہم اسبیکستان کا بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایتھوپیا پہ بھی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان قریب وہ پاکیج اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹر ہم آپ کو شیئر کریں گے میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ جن کے ای ویزا لگے ہے یا کسی وجہ سے وہ جا نہیں سکے یا جن کے اسیرے نو کام کرنا ہے نئی سیرے سے تو وہ لوگ بھی ہم سے کونٹیک کرتے ہیں اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے میری اتنی ہی التجاہ ہے اور ایک درخواست ہے کہ آپ آپ کی دعاوں میں ہمیں بالکل یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانئے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ساتھ بیل والے ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ